سلام علیکم ڈاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل تیرے بین کی زبردستی نہیں پرومو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر ہایا نے مرتسم کے دل میں میرب کے خلاف بدگمانے پیدا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہ مرتسم سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو مرتسم آج تم جس حالت میں ہو وہ میرب کی وجہ سے ہو اور اس نے اپنے اس غلطی کو ایکسپٹ میں نہیں کیا بلکہ وہ تو تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر چلی گئی اسے اچھے سے اندازہ ہے کہ تم اس وقت ہسپٹل سے آ چکے ہو لیکن وہ ایک بار بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے نہیں آئی یہ ساری باتیں سن کر تو مرتسم کا پارہ ہائی ہو گیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پہلے اس لڑکی نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا اور اب وہ اس طرح سے انجان بنی بیٹی ہے یعنی کہ اسے میری کوئی فکر ہی نہیں ہے اسے نہ تو اپنے غلطی کا احساس ہے نہ اس بات کی فکر ہے کہ مرتسم گر آ چکا ہے مرتسم کے دل و دماغ پہ تو جیسے شولے ب مرتسم کا پارہ ہائی ہو چکا ہے تو وہیں پر ماں بیگم کا یہ حکم کہ میرب اب اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی اس کی وجہ سے میرب بیٹا موت کے موں میں جا چکا ہے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مرتسم کی اپنی ہی زید ہیں وہ اتنی آسانی سے تو میرب کو جیتنے نہیں دے گا بھلا میرب کو اس کی فکر کیوں نہیں ہے اور یہی بات اسے بار بار ٹیس پہنچا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب میرب بہت پریشانی میں ہے اس نے یہ سب کر کے مرتسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے میرب نے کچھ غ نہیں کیا لیکن مرتسم نے اپنی غصے کی وجہ سے جہاں میرب کو بہت زیادہ شرمندہ کیا ہے تو وہی پر میرب کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مرتسم کے ساتھ یہ سب کچھ اب اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی لیے وہ خود کو مرتسم تہرا رہی ہے وہ مرتسم سے آنکھیں نہیں ملا پائے گی اس بات کا سوچ سوچ کہیں وہ شرمندہ ہو رہی ہے اور پھر آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مرتسم الگ ہی آگ میں چل رہا ہے کہ میرب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بلا خیر بلا خیر بلا خیر وہ اپنے غصے پ کابو نہیں پاتا اور وہ چلا جاتا ہے میرب کے پاس سے ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے آخر تم سمجھتی کیا ہو خود کو تم نے اتنا سب کچھ کیا اور اب بھی تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اب بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں آ چکا ہوں میری خیریہ تھی ریافت کرنے آ جاؤ آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے کمینڈ میں اپنی قیمتی رائی ضرور دیجئے کا لائک کر کے ضرور پر